بڑے کھلاری اصفلتاؤں کے بعد اور نکھڑ کر سامنے آتے ہیں ایک بار پھر سریو سمیت نے اسے صحیح ثابت کر دیا سمیت نے بھارت کے خلاف زرنی ٹیسٹ میں شاندار شتک جر کر موجودہ ٹیسٹ سیریز میں اپنے خراب پردرشن کو پیچھے چھوڑ دیا اس دگج آسٹریلی آئی بلے باز نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا ستائیسوں شتک لگایا اس کے ساتھ ہی وہ بھارت کے خلاف تین سال اور سات ٹیسٹ میچوں میں شتک لگانے والے پہلے آسٹریلی آئی کرکیٹر بن گئے اس کے ساتھ ہی وہ بھارت کے خلاف تین سال اور سات ٹیسٹ میچوں میں شتک لگانے والے پہلے آسٹریلی آئی کرکیٹر بن گئے آپ کو یقین بھلے نہ ہو لیکن یہ سچ ہے کہ بھارتی ٹیم کے 2018 کے آسٹریلیا دوڑے سے لے کر موجودہ سیدنی ٹیسٹ کی پہلی پاڑی تک آسٹریلیا کا کوئی بھی بلے باز تین انکوں کا اسکور تک نہیں پہنچ سکا تھا کب سے کس طرح چلی آ رہی آسٹریلی آئی کرکٹ ٹیم یہ شرمندگی اور کن کھلائیوں کے بوجھ کو اتارنے کی کوشش میں سمیت کب سے کس طرح چلی آ رہی آسٹریلی آئی کرکٹ کی یہ شرمندگی اور کن کھلائیوں نے اس بوجھ کو اتارنے کی کوشش اور سمیت کو کیسے ملی سفلتا آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب کو بھارتی ٹیم کے پچھلے دوڑے پر بات کرے تو چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں کسی آسٹریلی آئی بلے باز کا سروادک سکور 89 رن تھا جو مارکس ہیریس نے سیڈنی میں بنایا تھا ان کے علاوہ ٹریویس ہیڈ نے 2018 کے ایڈی لیٹ ٹیسٹ میں بہترن کی پاری کھیلی تھی اسمان خواجہ نے 2018 میں پرت ٹیسٹ میں بہترن کی پاری کھیلی تھی 2018 میں ہی پرت ٹیسٹ میں مارکس ہیریس نے سترن کی پاری کھیلی تھی اسی طرح پچھلے دوڑے پر کسی آسٹریلی آئی بلے باز کے بلے سے شتک نہیں نکلا تھا اب اگر 2020 کے دوڑے کی بات کرے تو ایڈی لیٹ ٹیسٹ میں آسٹریلی آئی کپتان ٹیم پہنے ایڈی لیٹ میں نبات دیہترن منائے تھے تو سیڈنی میں کھیلے جا رہے موجودہ ٹیسٹ میں مارنس لبوشین کے بلے سے 91 رن نکلے مگر ٹیم کے کوئی بھی کھلاڑی بھارت کی خلاف پچھلے دو سیریز میں چلے آ رہے ستکوں کا سوکھا ختم کرنے کا نام نہیں لیا سٹیو سمیت نے اس پاری میں ایسا خیل کر انہوں نے آسٹریلیا میں ستک کا سوکھا ختم کیا اسی کے ساتھ 2018 کے بعد بھارت کی خلاف ٹیشتر تک جڑنے والے سٹیو سمیت پہلے آسٹریلیا آئی کرکیٹر بن گئے